السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک سٹوری جو ایمان اور یقین کو تازہ کرنے والی ہے اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسے میں بڑھوتری اور ترقی کرنے والی ہے آپ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سٹوری اور واقعے کو سن کر کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھروسہ بھی بڑھے گا ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا ایک ملازم تھا جس کو نوکر یا غلام بھی کہہ سکتے ہیں وہ ملازمت کیا کرتا تھا اپنے مالک کے یہاں اس نوکر ملازم نے ایک دن چھٹی کر لی غیر حاضری کر لی تو مالک کو یہ لگا شاید اس نوکر اور ملازم کی ضرورتیں میرے یہاں سے پوری نہیں ہو رہی ہیں تنخواہ سیلری کم ہے اس لیے یہ پریشان رہتا ہے اور شاید اس لیے اس نے چھٹی کی ہو گئی مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کو جب وہ جوٹی پر آئے گا کام کرنے کے لیے تو میں جتنی تنخواہ اور سیلری اس کی دیا کرتا تھا اس سے بڑھا کر دوں گا چنانچہ اگلے دن وہ کام کرنے آیا اور جتنی سیلری اور تنخواہ مالک کی جانب سے اس ملازم اور نوکر کو دی جاتی تھی اس سے بڑھا کر دے دی گئی اور اس ملازم اور نوکر نے وہ بڑی ہوئی مزدوری اور تنخواہ اور سیلری جیب میں رکھ لی اور پھر چلا گیا کچھ دن کے بعد اس ملازم اور نوکر نے ایک اور چھٹی کر لی تو مالک کو اب غصہ آیا وہ کہنے لگا شاید میں نے اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے اور تنخواہ بڑھانے کی وجہ سے اب یہ کام میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے اور فوکس اور توجہوں کے ساتھ نہیں کام کر رہا ہے لہٰذا اب میں اس کی تنخواہ گھٹا دوں گا وہ ملازم اور نوکر اگلے دن کام کرنے کے لیے پہنچا تو مالک نے اس کو مزدوری دی گھٹا کر گئے جتنی شروع میں دیا کرتا تھا اتنی دے دی بڑھا بڑی ہوئی تنخواہ اور سیلری نہیں دی اس ملازم اور نوکر نے وہ سیلری اور وہ تنخواہ لی مزدوری لی اپنے جیب میں رکھی اور گھر جانے لگا مالک کو تعجب ہوا کہ میں نے اس کی سیلری بڑھائی تھی جب بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا چلو جب کچھ نہ کہنا تو سمجھ میں آتا بھئی بڑھ گئی اچھی بات ہے لیکن آج میں اس کی تنخواہ اور سیلری کو گھٹا کر کے دے رہا ہوں یہ پھر بھی خاموش ہے اب بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے مالک نے کہا کوئی تو اس میں راز ہے جو اتنی رازداری سے یہ کام کر رہا ہے پردے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے چنانچہ مالک نے اس ملازم اور نوکر سے معلوم کیا کہ بھئی میں نے بڑھا کر کے دی تھی جب بھی خاموش تھے اور اب میں نے گھٹا دی تم اب بھی خاموش ہو وجہ کیا ہے تم نے میری کوئی منت سماجت نہیں کی تم نے مجھ سے درخواست اور گزارش نہیں کی اس نے کہا اس نے جو ملازم اور نوکر نے جواب دیا ہے اگلی جو اس نے باتیں کہی ہیں وہ ہم سب کے ایمان اور یقین کو تازہ کرنے والی ہیں ان کو آپ غور سے سنیں ملازم اور نوکر نے کہا کہ مالک صاحب میں نے جو پہلے چھٹی کی تھی جس کے بعد آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی میری سیلری میں اضافہ کیا تھا وہ چھٹی میں نے اس لیے کی تھی اس لیے کہ یہاں اس لیے کہ میرے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی تھی میری بیوی حاملہ تھی اور بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے بعد جب میں کام کرنے کے لیے آیا تو آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے میری یہ تنخواہ بڑھائی ہے یہ وہ رست ہے جو ہر انسان اللہ کے پاس سے اپنے مقدر اور اپنے پیٹ کا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اس لیے میں نے آپ سے کچھ کہا ہی نہیں کیوں بڑھا دی آپ نے اور یہ جو دوسری چھٹی میں نے کی ہے جس کے بعد آپ میری تنخواہ گھٹا رہے ہیں سیلری کم کر کے دے رہے ہیں یہ چھٹی کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں کام پہ اس لیے نہیں آیا تھا اس لیے کہ اس دن میری امہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میری امہ کا انتقال ہو گیا اور اگلے دن میں کام پہ آیا ہوں اب تو آپ میری تنخواہ گھٹا کر کے دے رہے ہیں تو مجھے اس گھٹانے پر اعتراض اور objection اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری والدہ کے مقدر کا جو رزق اللہ تعالیٰ دے رہا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا اس لئے کہ میری والدہ ہی دنیا میں نہ رہی تو میرا بچہ آیا تھا اللہ نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا تھا اس کی وجہ سے تنخواہ بڑھ گئی تھی اب میری والدہ چلی گئی ان کا پیٹ ان کے ساتھ چلا گیا اخراجات ضروریات ان کے ساتھ چلے گئیں اللہ نے گھٹا دیا تو جو رب میرے گھر پر ایک ننے مہمان کے آنے کی فکر میں رزق بڑھا رہا ہے اور والدہ کے چلے جانے کی وجہ سے گھٹا رہا ہے یعنی سارے رزق دینے کا سسٹم اور نظام رب نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کب کتنا دینا کب گھٹانا کب بڑھانا ہے تو میں آپ کی منت سماجت کیوں کروں میں آپ کے قدموں میں کیوں پڑھوں کہ میری تنخواہ بڑھا دی جائے جس رب نے بچہ دیا تھا اس نے رزق بڑھوا دیا تھا اور جس رب نے مالے لی اب اس نے گھٹوا دی ہے اللہ کی ذات پر میرا یقین اور توقل ہے میری ضرورتیں بڑھیں گی تو آپ میری تنخواہ اور سیلی بھی بڑھا دیں کیا بہترین اور خوبصورت جواب دیا گیا اس سے ملازم اور نوکر کی جانب سے یہ جواب ہم سب کے ایمان اور یقین کو تازہ کرنے والا ہے ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین توقل بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انتظامات فرماتا ہے جہاں سے انسان تصور میں بھی نہیں آسکتا خیالات میں بھی نہیں آسکتا ہے ایسی جگہ سے چین بنا کر انسان کی ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے جہاں انسان کے خیال میں بھی نہیں آسکتا ہے اس لیے اس سے ہمیشہ امید اور توقع لگائے رکھیں وہی کرنے والا ہے وہی سب کچھ بنانے اور بگاڑنے والا ہے دنیا والوں کی ان دلوں کو موم اور پتھر بنانے والا بھی وہی ہے یہ اسٹوری اور یہ واقعہ اللہ کی ذات پر بھروسے اور توقل کرنے کی جانب ہمیں دعوت دے رہا ہے اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھائیں میرے لئے بھی دعا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھائیں